بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قسموں کا ایک بڑا مقصد پھکار پھکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور لمحہ لمحہ کو تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا گئے شریعت کے حکامات پر ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے ہر عمل اور حکم کے ساتھ ایک معین وقت کے اندر ادائیگی کی پابندی لگائی ہے ہر نماز کے ادائیگی ایک معین وقت کی پابند ہے اگر وہ وقت نکل جائے تو اس وقت کی نماز قضا تو ہو سکتی ہے لیکن اس قضا کو آپ ادا نہیں کہہ سکتے روزے کے لئے سال میں ایک خاص مہینہ مقرر کیا گیا ہے اگر اس مخصوص ماہ میں یہ فریضہ ادا نہیں کیا گیا تو بعد میں پوری زندگی کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی زکاة کے لئے معین مدت گزر جانے کے بعد اس فریضے کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے حج کے لئے ایک مخصوص دن ہے اس دن اگر ادا نہیں کیا گیا تو پھر سال بھر کوئی عرفات کے میدان میں وقوف کرتا رہے اس کو حج نہیں کہا جا سکتا اسلام کے ان پانچ بڑے ارکان کے علاوہ شریعت کے اور احکامات بھی اسی طرح نظم و ضبط کے پابند ہیں اس میں ایک طرف جہاں فریضے کی بروقت ادائیگی مطلوب ہے وہیں اس میں نظم و ضبط کی اہمیت بتانا بھی مقصود ہے وقت کی قدر عمر عزیز کی اہمیت اس کے احساس اور تعمیری زندگی اختیار کرنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مختلف اسلوب اور انداز میں توجہ دلائی گئی ہے حدیث ہیں کہ اسلام کے حسن میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان لا یعنی مشاغل ترک کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو موت سے پہلے زندگی کو بیماری سے پہلے تندرستی کو مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو بڑاپے سے پہلے جوانی کو اور فقر سے پہلے مالداری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگئے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں ایک سیحت اور دوسری فراغت چھٹی صدی کے مشہور عالم علمہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنے صاحب زادے کو نصیحت کرتے ہوئے وقت کی اہمیت اور اس کے قدر و منزلت کے سلسلے میں لکھا تھا کہ بیٹے زندگی کے دن چند گھنٹوں اور گھنٹے چند گھڑیوں سے عبارت ہیں زندگی کا سانس گنجی نگے ایز دی گئے ایک ایک سانس کی قدر کرو کہ کہیں بغیر فائدہ کی نہ گزرے تاکہ قل قیامت کے روز زندگی کا ایک دفینہ خالی پا کر عشق ندامت نہ بہانے پڑے ایک ایک لمحے کا عصاب کرو کہ کہاں کہاں صرف ہو رہا گئے اور اس کوشش میں رہو کہ ہر گھڑی کسی مفید کام میں صرف ہوگو بیکار زندگی گزارنے سے بچو اور کام کرنے کے عادت ڈالو تاکہ آگے چل کر وہ کچھ پاسکو جو تمہارے لئے باعثِ مسررت ہو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک مدت تک میں صوفیہ اکرام کی پاس رگا ان کی صحبت میں مجھے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ وقت تلوار کی معنی دے گئے آپ اس کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ یہ آپ کو کاٹ ڈالے گا دوسری یہ کہ اگر آپ نے اس سے اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو وہ آپ کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا علماء اقبال نے پیام مشرق میں وقت کی حقیقت اور اہمیت پر روشنے ڈالی گئے جس میں بتایا گیا ہے کہ وقت تمام اشیاء کی جان گئے اس سے نئی اور انوکی اشیاء کی تخلیق ہوتی گئے وقت کی اس آزاد تخلیقی حرکت پر زندگی کی ساری جد و جہد کا دار و مدار گئے دنیا میں جتنی بھی کامیاب و کامران ہستیاں گزری ہیں ان کی کامیابی و ناموری کا راز صرف وقت کے قدر اور اس کا صحیح استعمال تھا وقت ایک ایسی زمین گئے کہ اگر اس میں مکمل اور مسلسل کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی گئے بیکار چھوڑ دی جائیں تو خاردار جھاڑیاں اگ آتی ہیں کھوئی ہوئی دولت محنتوں کی فائش شعاری سے دوبارہ حاصل ہو سکتی گئے کھویا ہوا علم مطالعی سے مل سکتا گئے کھویا ہوا تندرستی دواء سے واپس آ سکتی گئے لیکن کھویا ہوا وقت لاکھ کوششوں کے باوجود دوبارہ حاصل لگی ہو سکتا یاد رکھنا چاہیے کہ وقت کا بہترین استعمال کرنے والے اس مختصر سے زندگی میں بڑے بڑے موجید بن گئے فلاسفر بن گئے بزرگان دین اور اولیاء بن گئے دین و دنیا کے مالک بن گئے بیکار کھویا ہوا ایک لمحہ ننے پودے کی کئی شاخوں کو کارڈ ڈالتا گئے اور بہت سے کٹے ہوئے ایسے پودے بنجر درخت کی شکل میں اپنے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ کا وقت محدود گئے اس لئے اسے کسی اور کی زندگی جی کر برباد مت کیجئے غیر ضروری چیزوں میں مت علجئے اپنی زندگی کو دوسروں کی حساب سے مت چلائیے اوروں کے خیالات کے شور میں اپنی زندگی کی آواز کو اپنے وجدان کو مت دوبنے دیجئے آپ کے وجدان پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ آپ سچ میں کیا بننا چاہتے ہیں اللہ ہمیں وقت تکی قدادانی کی توفیق عطا فرمائے